ابھی آیا اور نہ صرف نیوز سٹیٹ نے بلکہ پورے بھارت نے جو ہے آج اس جشن کو منایا تو چندریان تین کی سفر لینڈنگ کے بعد بینگلورو میں اسرو کے چیف سونات سے خاص بات چیت کی ہمارے سموادہ دارے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا سناتے ہیں آپ کو دنیا کا پہلا دیش چندرمہ کے دکشنی درو پر پہنچا ہے اور وہ ہے بھارت اسی بر بات کرنے کے لیے اسے میں ہمارا ساتھ موجود ہے ہمارے چندرمہ پر سوف لینڈ کیا ہے ہم دیکھ رہے تھے لگاتار اب جب سے بات ہو رہی تھی آپ کانفیڈنس تھے کیا تھا وہ جسے اتنی کانفیڈنس آئی ہم تو کانفیڈنس اسی سے آیا کہ ہمارے چندرمہ دو میں جو تکلق ہوا تھا اس سبی کے بارے میں ہم نے جو سوچ بیجار کیا ایکسپریمنٹس کیا اس سب سے ہم کو یہ پتا چلا کس سے یہ ہوا یہ سوف لینڈی نہیں کر سکا چندرمہ دو میں تو ہم نے جو کارکشن چاہیے سو سبی کو دیا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے کئی طرف ہیں ٹیسٹ ہنڈرڈ سو ٹیسٹ ہم نے دیا کیا اور سب ٹیسٹ سے ہم نے اس کو رگٹ بنایا جو کچھ گلتی ہو جائے جو کچھ خراب ہو جائے پھر بھی یہ اسی بار ہم کو سوف لینڈی کی ڈسائن تو کیا ہے فورٹی تھریڈیز کا جو سفر تھا اس دوران جو ہے سر کبھی ایسا لگا کی مشکل ہے کچھ ایسا سامنے آیا مشکل تو ہے اس لیے جو ہم کام کرتے ہیں نا تو آسانی کام کرنے کے کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے نا پردان منطری نے آپ سے بات کی کیا کہا پردان منطری جنہیں تو ہم سب کو کنگایجولیٹ کیا ہمارے فاملی کو کنگایجولیٹ کیا ہمارے ہارڈ ور کو بتائی دیا جو انہوں نے اس نے کہا کہ ہم ضرور وہاں آکے ہم کو سب کو ہمارے ایک ایک کو مل کے کنگایجولیٹ کریں گے اب روور کی بات ہے سر روور کو باہر آنا ہے کب روور باہر آئے گا کیا اور کیا ایکسپریمنٹ ہوں ہم آج نائٹ میں ہم ڈیسیشن لیں گے کب روور باہر آنے کا یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں آوری سائنٹس تو ہم کو ڈیٹا چیک کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں سب یہ ڈیسائیڈ کریں گے سر نیلڈیشن کی طرف سے مبارک آپ کو یہ تھے اسروں کے حد ایک سے سومنا جی جو بنا رہے تھے کیوں آج یہ ان کا خوشی کا دن ہے اور بارف کے لیے کیوں یہ سب سے اہم دن ہے تو آپ نے سنایا اسروں چیف نے کس طریقے سے انہوں سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پورے دیش کے لیے کا گورو شالی پل ہے اور جلد ہی وہ آج رات کو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ روور کب جو ہے وہ باہر آئے گا تو انترکش کی دنیا میں بھارت نے اتحاس رچ دیا ہے اور لگاتار یہ میگا کوریج جاری اور یہ تصویر آپ اپنے ٹیلیزیون سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے تو یہ پہلی تصویر جو ہے چندریان تین نے بھیجی ہے تو انترکش کی دنیا میں بھارت نے اتحاس رچا ہے چندریان تین کی سفر لینڈنگ کے بعد بینگلورو میں اسرو کے ڈائریکٹر نیلیش دیشائی سے بھی خاص بات چیت کے ہمارے سمدھ آتا نے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے سنویں ہمارے ساتھ اس میں موجود ہے سپیس اپٹیکیشن سنٹر کی ڈائریکٹر نیلیش دیسائی جی نیلیش سر اتحاسک دن نکیویل اسرو کے لیے بلکی پورے بھارت کے لیے آپ وہاں پہ موجود تھے جب یہ ہسٹری بن رہی تھی کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے لانچ کو لانچنگ سے سوٹ لینڈنگ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا اور کروڑوں بھارت واسی انہوں نے دیکھا بڑے اتحاس کے ساتھ اور بہت ہی ات سکتہ سے چندرین دو میں جو ہم کو اصفلتہ ملی تھی اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آج ہم نے ہسٹری بنا دیا ایک اتحاس رچ دیا ہے چندرہ پہ سوفٹ لینڈنگ کر کے تو یہ سفر اتنا ہیزی تو نہیں تھا اتنا آسان نہیں تھا بہت ہی کٹھین سفر تھا بیچ میں کوویڈ کا سمیں بھی آ گیا تو اس کے باوجود ہماری جو اسرو کی ٹیم ہے انہوں نے رات دن کام کر کے اس میں جو چندرین ٹو کی اصفلتہ ملی تھی اس کا ویسلیشن کر کے جو بھی اس میں پریورتن کرنے تھے کئی پرانالیوں میں وہ سب پریورتن کر کے سسٹم کو اور بھی روبسٹ اور رگیڈ بنا کے آخیر ہم یہ پڑاو تک پہنچے کہ جب ہم نے سب جگہ لگ بک پریورتن کر کے اور اتنا اس کو ریگرس ٹیسٹنگ کیا ہے پریقشن کیا ہے ہر اس سسٹم کا کہ اس میں کوئی فیلیر کی گنجائی سی نہیں تھی پھر بھی ہم انتیم سمیہ تک آپ سب نے دیکھا کہ لوگوں کے سانس اوپر چڑی ہوئی تھی کہ ہم سکسس کر بائیں گے نہیں خاص کر کے جب ہم نے دیکھا کہ حالی میں 20 اگس کو لیونا ٹوینٹی فائی میسن راسیا کا جو ہم سے سپیس پاور گنا جاتا ہے اس کا لیونا ٹوینٹی فائی بھی کریش لینڈنگ کر گیا اور فیلیر ہو گیا تو وہ سب کو دیکھتے ہوئے یہ ہماری جو ہم نے سفلتہ حاصل کی ہے وہ بہت ہی کابلے تاریف ہے اور یہ بھارت کے انتریک سپیوک رگیا میں ایک بہت بڑا احتیاسک دین ہے سر اب سوفٹ لینڈنگ ہو چکی ہے اب باری ہے روور کی کہ روور کب بہار آئے گا اور کیا کیا ایکسپیرمنٹس کرے گا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی لینڈر وہاں پہ ستھاپید ہو چکا ہے تو ہم ابھی تھوڑا جو ڈسٹ اڑی ہے جب نیچے جاتے ہوئے تو وہ ڈسٹ کو سیٹل ہونے دے گئے اور لگ بھگ چار ساڑھے چار گھنٹے بعد جو لینڈر کا ریمپ ہے وہ نیچے اترے گا اور روور اس پہ سے رول ہو کے نیچے آئے گا ون سنٹی میٹر پر سیکنڈ اس کی لگ بھگ سپیڈ ہوتی ہے نیچے اترنے کی اور مہا پہ گھومنے کی بھی تو اس سمیں چار ساڑھے چار گھنٹے بعد یعنی کی لگ بھگ ساڑھے دس گیارہ بجے روور باہر نکلے گا اور روور کا جو جس طرح ہم نے نیرمان کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگ بھگ لینڈر کے آجو باجو پانسو میٹر کی ریڈیس میں تریجیہ میں وہ ایکسپریمنٹ کرے گا اور روور پہ دو پیلوڈ لگے ہوئے دو سینسر لگے ہوئے وہ وہاں کی جمین کی سوائل کی انالیسز کر کے ہم کو اس کی ماہیتی انفرمیشن دیتا رہے گا ریگلرلی وہ لینڈر کو دے گا اور لینڈر سے یہ انفرمیشن ہمارے جو بائلالو سپیس سٹیشن ہے گراؤنڈ نیٹورک اس کو ڈیپ سپیس نیٹورک کہتے ہیں تو اس میں ریگلرلی ڈیٹا فیڈ ہوتا رہے گا اور باقی سائنٹیسٹوں کے لئے ریسرچز کے لئے وہ ڈیٹا اپلود دو گئے جو آپ نے ڈیٹا اور کمینکیشن کی بات کی سر کس طرح سے یہ کمینکیشن جو وہاں سے آ رہی اس کو انیلائز کیا جائے گا کہاں کہاں پہ اس کو انیلائز کیا جائے گا روور جیسے کی میں بتا ہے ابھی چندرہ پہ سوریہ دے ہو چکا ہے کل سے تو لگ بک سوریہ ابھی وان مون ڈے اس کا مطلب ہوتا ہے چودہ آر تھ ڈیز تو چودہ دنوں تک سوریہ رہے گا تو چودہ دنوں تک یہ روور ہمارا کام کرتا رہے گا اس کے بعد ہم اس کو سویچ اوپ کر دیں کیونکہ وہاں پہ رات میں کافی کول ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو اور اس کے بعد چودہ دنوں کی رات کے بعد اگین اس کو ہم ریسٹارٹ کرنے کا پریس کریں گے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے پرٹ وی آر ہوپ فول کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے ہم پھر بھی کام نکلوا پائیں گے تو اتنا ہمارے لئے بونس ایکٹیویٹی رہے گا